باردہ نبوت و رسالت میں حدیع جرود و سلام پیش کر لیا جایا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم سلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی سرط اول ہے اسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ نامکمل ہے عبادت کام آتی ہے نہ تقوی کام آتا ہے عبادت کام آتی ہے نہ تقوی کام آتا ہے رسول پاک کی الفت کا سودا کام آتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ پریشانی کیسی ہے یہ استراب کیسا ہے یہ بیچینی کیسی ہے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے آنکھوں میں نمی کیسی ہے احساس میں کم تری کیسی ہے اور قوت میں صوف کیسا شامل ہوتے چلا جا رہا ہے آج انسانیت کے ماتے پر لکیریں کیوں دکھائی دے رہی ہیں آج انسان حیران کیوں نظر آتا ہے درمان کیوں نظر آتا ہے پریشان کیوں نظر آتا ہے گھبراؤ نہیں غم نہ کرو تم ہی رہبر بنوگے تم ہی رہنما بنوگے تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی کامیران ہوگے عزیزانِ گرامی وقار اس پریشانی اور اس مسئیبتوں کو دیکھتے ہوئے جب صبح صبح کوئی قاری قرآن اللہ کے مقدس کتاب سے اس حوصلہ کن آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی روح ہل جاتی ہے اور اس کی روح کھڑی ہو کر کے بارگاہِ عزدی میں سوال کا نظرانِ عقیدت پیش کرتی ہے اور یوں پکار کے کہتی ہے اے خالی کے کائنات اے مالی کے کائنات اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا اے زمین و آسمان میں مخلوقوں کو رزق دینے والے رب العالمین تیرا مقدس قرآن چودہ سو برس سے ہمیں یہ بتاتے چلے آ رہا ہے کہ تم ہی ارجمند ہوگے تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی کامیران ہوگے چودہ سو سال سے قرآن ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن ہمیں یہ تسلی دیتا آ رہا ہے قرآن ہمیں یہ دلاسہ دیتا چلا آ رہا ہے قرآن ہمیں یہ چین دیتا چلا آ رہا ہے آخر وہ گھڑی کب آئے گی آخر وہ ساعت کب آئے گی آخر وہ مبارک وقت کب آئے گا کہ حکمران ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیران ہم ہوں گے ارجمند ہم ہوں گے اے دنیا کے مسلمانوں آخر کامیابی کس چیز کا نام ہے ماں اور بہنوں کا بے نکاب چہرے کو لوگوں کی مجلسوں میں شاہے کر دینا کیا یہی کامیابی ہے ہر جگہ بیٹھ کر کے گب سپ کر کے اپنے اوقات کو گسر بسر کر دینا کیا یہی کامیابی ہے اللہ کی دیہوی فرائز کے پائے مال کر دینا کیا یہی کامیابی ہے مصطفیٰ کے دیئے ہوئے تحفے کو ٹھکرا دینا کیا یہی کامیابی ہے اب روح انسانی کھڑی ہوتی ہے اور بارگاہ رب العالمین میں یہ سوال کرتی ہے اے مولا تیرا قرآن کہتا ہے لا تہلو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم ہی کامیاب ہوگے اے پرپردگارِ عالم آخر مجھے اس کامیابی پتزمانت کب ملے گی آخر اس کا جوام ہمیں کہاں سے ملے گا آخر اس کا اینسور ہمیں کہاں سے ملے گا آج مدر صرف حاموس ہیں جواب نہیں ملدہا ہے خان کا خاموس ہے جواب نہیں ملدہا ہے فلسفی خاموس ہے جواب نہیں ملدہا ہے منطقی خاموس ہے جواب نہیں ملدہا ہے اہلِ علم خاموس ہے جواب نہیں ملدہا ہے اہلِ خیرق خاموس ہے جواب نہیں ملدہا ہے ارے یہ تو قرآن کا اعلان ہے یہ تو کلام اللہ کا اعلان ہے عرص ہل جاتا ہے عرص ہل جاتا ہے وہ محسی سے حقیقی اور عرصِ الہی ہل کر کے جواب دیتا ہے اے قوم سن لے تو جس جواب کے تلاش میں ہے تجھے وہ جواب نہیں ملنے والا ہے ہاں ہاں ایک دربار ایسا ہے ایک بارگاہ ایسی ہے ایک آستانہ ایسا ہے کہ اس آستانے سے تجھی لگا لے گا تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا چھٹ چھٹ انسان کی انسان کا ذہن و دماغ گمبتِ خدرہ کی طرف چلتا ہے اب اردِ مقدس کی طرف نگاہ اچھت جاتی ہے اب عدیب بھی چلتے ہیں امیر بھی چلتے ہیں طبیب بھی چلتے ہیں خطیب بھی چلتے ہیں لبیب بھی چلتے ہیں اور سب کے سب شہرِ حبیب چلتے ہیں نگاہِ گمبتِ خدرہ پہ جاتی ہے اب نگاہِ گمبتِ خدرہ پہ جاتی ہے اور جمالی گمبت پر نظرانِ عقیدت و درود و سلام پیز کرتی ہے اب یہ بن کر سوالی اور اس جنبت کے امت کی جانی کو چھومتے ہوئے سوال کے نظرانِ عقیدت کو پیس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے رسولِ کائنات اے مہتابِ رسول اے رسولِ اکرم سیدِ عالم اے املی کے اشارے سے جان کو تو تُو کو نے کرنے والے مولا اے املی کے اشارے سے تُو بے ہوئے سرج کو واپس بولانے والے مصطفیٰ آپ پر نازل کرتا قرآن آپ پر نازل کرتا کتاب آپ پر اتاری گئی کتاب کی ایک آیتیں ہم پرسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں ہمیں جواب نہیں مل رہا ہے گمبتِ خدرہ مچل جاتا ہے اب سائل یہ دل میں احساس کرتا ہے ہاں ہاں ہمیں جواب ملنے والا ہے اب امیدیں کھل جاتی ہیں کلیاں چکر جاتی ہیں بھی لوگوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے گمبتِ خدرہ سے آواز آتی ہے یہ بولانے والا کون ہے یہ سوال کرنے والا کون ہے یہ امیدیں لگائے لگانے والا کون ہے اے رسول مختار ہم ہندوستان کے مظلوم مسافر ہیں ہم ہندوستان کے مظلوم مسلمان ہیں آپ کے دربارے دو ہر بار میں ایک سوال کا حدیہ لے کر آئے ہیں اس کا جواب ہمیں چاہیے اور کس انمید سے آئے ہیں کہ اس گھر پر آنے کے بعد ساری دنیا تو ٹھکڑا دیتی ہے مصطفیٰ غیروں کو بھی اپنا لیا کرتے ہیں سب سے جواب چاہیے نبی کونین نے فرمایا کہ بتا تمہیں جواب کیا چاہیے میں تو رحمت اللی العالمین ہوں اٹھارہ ہزار عالم کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے بول تو رہا سوال کیا ہے ام مظلوم مسلمان سوال کا انداز دیکھو وہ کہنا ہے اے اللہ کے رسول آپ پر مقدس قرآن جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن صدیوں سے اعلان کر رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی کامیران ہوگے آخر وہ کامیابی ہمیں کم بھی لے گی آخر وہ ارجو مندی ہمیں کم ملے گی آخر وہ فلاہ و محبود ہمیں کم ملے گا آخر ہمیں کامیابی کم ملے گی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندہِ خواب تو سلام کرنے آیا ہے سوال کرنے آیا ہے تو کون ہے کہا میں آپ کا بندہ ہوں آپ کا گنام ہوں آپ کا ناچیز گنام ہوں آپ کے درمان میں سوال کا حدیعہ لے کر کے آیا ہوں رسول مختار کہتے ہیں تو گلام ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہاں 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 آگا ہم وہی گلام ہے کہ تھی ازانے کبھی یورپ کے سہراؤں میں تو ہم نے بھی ہے کبھی ازانے ایسیا اور افریقہ کے تک تھی بھی سہراؤں میں اے رسول کائنات ہم وہی آپ کے گلام ہیں ہم وہی آپ کے گلام ہیں کہ ہم آپ پر نزلانے درود و سلام پیس کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے اس سوال کا جماب حاضر کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں نبی اکرم فرماتے ہیں تو یاد کر لے قرون اولاد ان مسلمانوں کو کہ عرب کی چھانتیوں پہ بیٹھ کر کے ہمارے اصحاب نے از اتنی محنت مشکت قربانیاں پھیج کی ہے کہ رحمت الہی نے فدخلیفی عبادی کہہ کر کے اس کا استعمال فرما لیا ہے اور فقیران مدینہ نے وید اللہ رسولہ فقط اتا اللہ کی کوتی پہن کر کے دنیا پھر میں کلیا کریاں بستی بستی نگر نگر جگر نگر پہنچ کر کے پیغام حق کو عام کیا ہے اور ابھی تو گافل بیٹھا ہوا ہے ابھی تو بے خبر بیٹھا ہوا ہے ابھی تو گفلت کی نیند سو رہا ہے تو جواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تجھے خبر نہیں ہے کہ زینب و فاطمہ جیسی عورت نے اپنے بچوں کو دین حق پر مٹا کر کے انہیں دین حق پر کے کتا کر کے بلا تکولو لیمی یکتلو فی سبیل اللہ ہی امواد کی وعدی میں پہنچا دیا ہے تمہیں ابھی خبر نہیں ہے تمہیں ابھی پتا نہیں ہے تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے قرون اولا کے مسلمانوں نے اپنی جان کی پازی لگا کر کے پرچم اسلام کو پلند و پالا کر دیا ہے بظاہر وہ خانک پہ سوتے تھے لیکن ان کا چرچہ افلاق پہ ہوا کرتا تھا اے مسلمان تو جواب چاہتا ہے تو ماضی اور حال کے سمانے کو سامنے رکھ لے تجھے جواب مل جائے گا عزیزانِ گرامی وقت گمبلِ خدرہ سے پھر ایک اور آواز آتی ہے آواز یہ آتی ہے کہ تُو گفلت کی نیدے سو رہا ہے تُو آرام کی نیدے سو رہا ہے تیری مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا چل رہا ہے منزل کی تلاش میں ہے مقصد کی تلاش میں ہے مقصد کی تلاش میں ہے لیکن اسے منزل نہیں مل رہی ہے اسے مرام نہیں مل رہا ہے اسے اپنی آخری اشتاق اسے نہیں مل رہا ہے منزل کی تلاش میں ہے کہ اتنے میں ایک اجنبی سے ملاقات ہوتی ہے مجنبی سے کہتا ہے مجھے منزل کا پتہ بتا دو اب وہ اس کا ہاتھ پکر کر گلی کے چوراہیں پلاتا ہے اور کہتا ہے رات ہو چکی ہے شام سے لے کر صبح تک یہیں بیٹھے رہنا ہاں آنکھیں کھولی رکھنا اپنی آنکھیں سے چلنے والوں کے پاؤں کی طرف اپنے نظروں کو جھکائے رکھنا ضرور صبح تک یہاں سے کوئی کافلہ گزرے گا اس کے پیچھے پیچھے ہو لینا منزل تم کو مل جائے گی منزل کا پتہ چل جائے گا وہ مسافر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے آ کر جب بیٹھتا ہے تو کافلہ آنے میں ٹائم تھا رات پوری باقی تھی سوچا سوچا کہ چلو پچھ آرام کر لیتے ہیں کافلہ آئے گا ساتھ میں نکل جاؤں گا لیکن جیسے ہی آرام کرنے لگتا ہے تو ہواوں نے اسے تھپکیاں دینی شروع کر دی اور فیضاؤں نے اسے لوریاں سنانی شروع کر دی نیند گالیب آتی ہے وہ بندہ سو جاتا ہے ہاں اٹھا اس وقت اٹھا کیونکہ اس درمیان سے کئی سارے کافلے آئے مسافر سوتا رہا دوسرا کافلہ آیا مسافر سوتا رہا تیسرا کافلہ آیا مسافر سوتا رہا اس کی آنکھ تو اس وقت نے کھولی کہ جب آنکھ کھولی تو کافلے کا بھی پتا نہیں تھا اور گوبارے کافلے کا بھی پتا نہیں تھا نشان ایک قدم مادلوم ہو چکے تھے پھر پہنچتا ہے اس اجنبی کے پاس اور کہتا ہے کہ تم نے ایک مسافر سے مزاد کیا ہے ایک مسافر سے دل لگی بننا یہ اچھا کام نہیں ہے مسافر سے مزاد کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے ارے راستہ نہیں بتانا تھا تو نہ بتاتے تم نے راستے پر لا کر کے مجھے دھوکا دیا ہے منزل کا آسناتے کر کے مجھے دھوکا دیا ہے اب میں اپنی بکیہ زندگی کیسے گزار ہوں اب دیکھو تم نے میری رات خراب کر دی ہے تو وہ اجنبی کہتا ہے ارے تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تُو یہاں سوتا رہا کافلہ آیا اور چلا گیا تجھے خبر بھی نہ ہوئی عزیزانِ گرامی وقت اتنے میں اس کی نگاہیں ایک ایسے شخصے پر پڑتی ہے جس کے سر پہ پرہنا ہے جس کی آنکھوں میں و آنکھوں میں زردی ہے جس کے شہروں میں اجالگی ہے اور جس کے سباؤں میں چھانا ہے دیکھنے میں لگتا ہے کوئی اللہ والا ہے کوئی اللہ والا ہے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے میں نے تاریخ سے پوچھا کہ یہ بیٹھنے والا شخص کون ہے تو تاریخ نے جماب دیا جو بیٹھا ہے یہ اللہ کا ولی عثمانِ حارونی ہے اور اس کی طرف جو مسافر آیا ہے وہ گہیم نباز وہی نباز میری ہے نارِ نبی نارِ رسالت فائزانِ خواجہ غریب نواز فائزانِ خواجہ غریب نواز خواجہ چاگ ہندوستان ہندوستان حصولی مجلمات اولتائے اہلِ سنت سبحان اللہ تاریخ نے جواب دیا بیٹھنے والا اچھی صورت والا بڑھیا بستر والا پھٹی بوڑیے والا اور سر پہ برہانہ شخص یہ حثمانِ حارونی ہے ان کے پاس تشریف لانے والا غریب نواز ہے سرکار غریب نواز کے پاس سرکار موین الدین رجمیری حضور خواجہ عثمان حارونی کے پاس پہنچتے ہیں حضرتِ عثمانِ حارونی نے پوچھا کیوں آئے ہو کہاں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے آیا ہوں کہاں میرے پیچھے چلنے آئے ہو تو جاؤ وضو کرو دو ریکعات نماز پڑھو اس کے پاس ایک ہزار مرتبہ کلولہ پڑھو ایک ہزار مرتبہ کلولہ پڑھو ایک ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑھو ایک ہزار مرتبہ استقفار پڑھو تم میرے پاس آنا غریب نواز نے وضو کیا پیر و مرشد نے جو بتایا اس پہ عمل کیا حاضرِ بارگاہ ہوتے ہیں تو غریب نواز سے سیخِ عثمانِ حارونی نے فرمایا اے موین الدین قریب آجاو قریب نواز قریب جاتے ہیں تو سرکار غریب نواز سے حضرتِ عثمانِ حارونی نے پوچھا کہ ذرا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاؤ نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا کہا بتاؤ آسمان میں کیا نظر آتا ہے کہا آسمان نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا تو موین الدین اور قریب آجاؤ جملوں میں گوھر کرنا اب سرکارِ خانجہ عثمانِ حارونی نے اپنی دو انگڑیوں کو اس طریقے سے کھولا اور ان کی آنکھوں پر رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ عثمان کے دونوں اولیوں کے درمیان سے جانبِ آسمان دیکھو اب قریب نواز نے جب ان دو اولیوں کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھا تو پہلا آسمان بھی نظروں میں ہے دوسرا آسمان بھی نظروں میں ہے تیسرا چوتھا بھی نظروں میں ہے چتہ پاسواں اور ساتواں بھی نظروں میں ہے تو قریب نواز سے شیخِ عثمانِ حارونی نے پوچھا کہ بتا تجھے کیا نظر آتا ہے تو قریب نواز نے فرمایا شیخ صاحب مجھے صرف آزمان ہی نہیں بلکہ عرش خدا بھی نظر آتا ہے کہا اب زمین کی طرف دیکھو زمین کی طرف دیکھا پوچھا کیا دیکھتے ہو فرمایا میں زمین ہی نہیں ساتھوں زمین بھی دیکھ رہا ہوں اور تحت اس سنا بھی میرے نگاہوں کے سامرے ہیں اب کنپر خضلہ نے پھر کہا کہ اے ہندوستان کا مسلمان تم نے دیکھ لیا اے چودہ صدی کا مسلمان تم نے دیکھ لیا کہ ایک پیر کے ایک پیر کے دو ہنیوں کے ترمیان کی طاقت اور ایک مرید کے آنکھوں کی طاقت تم نے دیکھ لیا تو اب میرا تم سے سوال ہے اب تم جاؤ ٹیکنالوجی کے سمانے میں اب تم جاؤ سائنس کے سمانے میں اب تم جاؤ ترقیات کے سمانے میں اب تم جاؤ مرسینیلوں کے سمانے میں اب تم جاؤ سائنس اور ارتکہ کے سمانے میں ذرا ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے دو اگلیوں کے ترمیان سے دیکھا جائے تو ساتھوں آسمان نظر آئے ہندوستان کا مسلمان چلا ہندوستان کا مغرب جدا مسلمان چلا ہندوستان کا من چلا مسلمان چلا اور چلا اور آواز لگایا المدد یا امریکہ الگیاس یا امریکہ امریکہ مجھے مدد چاہیے امریکہ کیا ہے جو مدد کرتا رہا کس کی مدد کرتا رہا اسرائیل کی مدد کرتا رہا امریکہ نے کہا آ جاؤ تم محسین انسانیت کے پاس آئے ہو تم محسین آزم کے پاس آئے ہو تم بارگاہے پھر اونی میں آئے ہو یہاں جو آیا اسے وہ دے دیا گیا اسرائیل ہتھیار مانگا ہم نے دے دیا اس نے ناجائز اولادیں مانگی ہم نے دے دیا اس نے ناجائز قبضے پر تسلط جمانا چاہا ہم نے اسے دے دیا اب یہ شخصے کہتا ہے امریکہ کہتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے لسکر چاہیے لسکر دے دیا جائے گا قوم چاہیے قوم دے دیا جائے گا تجھے طاقت و خوت چاہیے وہ دے دیا جائے گا تجھے ہتھیار چاہیے تم بارو چاہیے لگنے کے لیے جہاز چاہیے تو ہندوستان کے مغرب صدا انسان نے کہا کہ اے امریکہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو ایک آدمی چاہیے کہاں آدمی چاہیے سمندر کے کنارے چلے جاؤ ہمارے یہاں آدمی پیپڑے ملتے ہیں کبھی کبھی تم نالیوں کے قریب جاؤ سنا پھی کے لڑ کے ملتے ہیں تمہیں آدمی بہت مل جائیں گے بارکوں میں جاؤ آدمی مل جائیں گے کلیوں میں جاؤ آدمی مل جائیں گے تو ہندوستان نے کہا کہ مجھے ایسا آدمی نہیں چاہیے مجھے بے کوالٹی آدمی نہیں چاہیے کوالٹی آدمی چاہیے بے کردار نہیں چاہیے با کردار چاہیے بے اخلاق نہیں چاہیے با اخلاق چاہیے مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جس کے دو اگلیوں کے درمیان سے دیکھے تو عرصہ الہی نظر آ جائے امریکہ ہل جاتا ہے جو چاند تک پہنچ گیا وہ امریکہ جس نے چہازوں کو بنا دیا وہ امریکہ تیکنالوجی کے زمانے میں سوپر پاور فرڈ جو بن چکا وہ امریکہ جب یہ سوال سنتا ہے مجھے ایک ایسے انسان کو دیکھاؤ مجھے ایک ایسے آدمی کو دیکھاؤ جس کے دو اگلیوں کے درمیان سے دو اگلیوں کے درمیان سے آسمان ہی نہیں عرصہ الہی نظر آئے امریکہ نے کہا کہ چاند پہ جانے کی بات کرتے تو ہو جاتا اگر تمہیں اسرائیل کی حکومت شاہدی تو ہو جاتا ہمارے پاس تو طاقت اتنی ہے کہ کل تک جو اسلام کے ماننے والے تھے اسلام کے چاہنے والے تھے اور جو اسلام کے دشمن تھے اسرائیل کے لوگ انگریس کے لوگ یورپ کے لوگ یہودن ماں اور عیسائی عورتیں وہ یہ کہہ کر اپنے بچے کو نیندے سنایا کرتی تھی کہ بیٹا سو جا سلاح الدین آ رہا ہے بیٹا سو جا سلاح الدین آ رہا ہے اب تو میری طاقت اتنی بڑھ گئی ہے اب تو میری ثوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ عرب کی مائے اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹا سو جا امریکہ آ رہا ہے بیٹا سو جا فلسطین کے بسلوم مسلمانوں پر ظلمت کرنے والا اسرائیل آ رہا ہے ہم نے تو اپنی طاقتوں کے چھاپ کو اتنا چھوڑا ہے کہ عرب کے بادشاہوں کے موہ میں ہم نے اپنی زبانے رنگ بھی ہے بادشاہ کے موہ ان کے ہوتے ہیں زبان میری ہوا کرتی ہے موہ ان کے ہوتے ہیں قانون میرا ہوتا ہے موہ ان کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے موہ ان کا ہوتا ہے فرمان میرا ہوتا ہے اے قوم کے مسلمانوں کیا آپ نے نہیں دیکھا آج کیا ہو رہا ہے ان سعودی عربیہ میں آج کیا ناڈکے چل رہی ہیں وہاں کے شہنشاہوں نے وہاں کے وہاں کے صاحب حکومت نے وہاں کے صاحب ارتکاؤں نے اپنی مرمانی کا دروازہ کھول دیا ہے جہاں پہ مسلموں کا دخول منا تھا وہاں پہ مندیروں کی تعمیریں چل رہی ہیں وہاں کیا ہے وہاں یہ چل رہا ہے کہ بظاہر وہ مسلمانوں کا نبادہ لیکن حقیقت میں وہ یورپ کے سہزادے بنے پھرتے ہیں عزیزان کے رانی وقار تو امریکہ نے جواب نہ دے دیا جب امریکہ نے جواب نہیں دیا ہندوستان کا مظلوم مسلمان ہندوستان کا یہ مسافر اب جواب سے ناخش ہوتا ہے گرارد مقدس جاتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے زہدیس پہ سر کو چھکا دیتا ہے کمبت خضرہ سے آواز آتی ہے جواب لے آئے تمہیں کوئی ایسا آدمی ملا اس نے کہا کوئی آدمی نہیں ملا مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس کے دو اگلیوں کے درمیان سے آسمان نظر آئے تو تم گئے کیوں تھے کہاں ہم نے سوچا تھا کہ جو چاند پہ پہنچ گئے وہ یہ بھی بتا دیں گے جنہوں نے چہاز کو اُلا دیا وہ یہ بھی بتا دیں گے تو گمبت خضرہ نے جواب دیا تم ان انتقاؤں کے چکر میں نہ پڑو اگر تم اس کے چکر میں پڑو گے تو تم ذرا یونان کو یونان کو دیکھ لو یونان نے نقلی سورج کو بنایا تھا یونان نے نقلی چاند کو بنایا تھا یونان نے نقلی ستارے کو بنا دیا لیکن سب کے سب پٹ گئے سب کے سب مٹ گئے یونان و مصر رومان سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاہ ہمارا آنکھر اس میں کون سی تاثیر ہے آنکھر اس میں کون سا اثر ہے کہ مذہب اسلام کی حقانیت آج بھی زندہ باد ہے کل بھی زندہ باد تھا آئندہ بھی زندہ باد رہے گا مظلوم مسلمان پھر کہتا ہے اے رحمت دو عالم اے رحمت دو عالم اے رحمت اللی العالمین آقا میرا سوال یہ تھا میرا کوسٹن یہ تھا میرا پرسنے یہ تھا کہ اللہ کا قرآن ہمیں تسلی دیتا آ رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی حکم مرارہ ہوگے آخر اس کا جواب ہمیں کیسے ملے گا رسول مختار جواب دیتے ہیں اگر اس کا جواب دیکھنا ہو ماضی اور حال کی زندگی کو سامنے رکھو یعنی جو گزر گیا زمانہ اس تاریخ کو دیکھو اور جو چل رہا ہے زمانہ ذرا اس پہ نگاہ ڈالو تو ذرا چودہ سو سال پہلے پیچھے ہٹ کر کو دیکھو گمبن خبرہ سے آواز آتی ہے قرون اولہ کے مسلمانوں کو دیکھو صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ایک بچہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے صحابہ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو کہاں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں چھوٹا بچہ ہوں مجھے رسول کائنات نے منع کر دیا ہے تو اس بچے سے لوگوں نے کہا کہ زرا تم اپنے شانے کو سب کے لوگوں میں ملاؤ اگر تم فوجیوں کے برابر آگئے اگر تم مجاہدین کے برابر آگئے تو میں جنگ میں پھید دیا جائے گا اس بچے کا حوصلہ دیکھو اس بچے کی حمد دیکھو اس بچے کی طاقت دیکھو اس بچے کی فکریں دیکھو اس بچے کی سوچ دیکھو تو وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے سینے کو کائٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے لیکن شانے سے شانہ نہیں ملا اپنے ایڑی کو اوپر اٹھاتا ہے لیکن شانہ نہیں ملا کامدھے سے کامدھا نہیں ملا ہتتا ہے سب سے ایک پتھر لاتا ہے پتھر کو زمین پہ رکھتا ہے اب کھڑا ہوتا ہے اب کھڑا ہوتا ہے تو فوجیوں کے شانے سے شانہ مل جاتا ہے جب شانہ مینہ تو جہاد میں جانے کا بہانہ مینہ اب جہاد میں جاتا ہے جب باتیں ختم ہوتی ہیں جب لڑائی شروع ہوتی ہیں اور لوگ واپس آتے ہیں تو لوگوں نے تو صرف جہل کو مارا تھا لیکن اس بچے نے ابو جہل کو مارا تھا دارے تکبیر لوگوں نے تو کفرے کو مارا تھا کافروں کو مارا تھا لیکن اس عظیم سپاہی نے کفرے کو مٹا دیا تھا یہ کون بچہ ہے یہ گرون اولا کا بچہ ہے لیکن اس طرف ایک بچہ ہے جو نبی کے زمانے کا بچہ ہے ایک ہمارے یہاں کے بچے کو دیکھ لو مسلمان بستی میں تم نے زندگی گزاری ہے جہاں چار بچے ملیں گے وہاں گالی گلوج ملے گا تیری میری ملے گی اس کو اس کی ملے گی جہاں چار بچے رہیں گے والے والی گالیاں دیے جاتے ہیں جہاں چار بچے ملیں گے انسان چلتا رہے گا پہچان لے گا یہ مسلمانوں کی بستی ہے راستے میں گندگی مل رہی ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے جوہاں اٹھاں مل رہا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے تاج کے اٹھے مل رہے ہیں یہ مسلمانوں کی گلیاں ہے وہاں پہ تاج کھیلے جا رہے ہیں کالی پھیے جا رہے ہیں کالی تھی جا رہی ہیں سختہ پازی کیا رہی ہے یہ کس کی بستی ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے پھر تم کس زوم پہ کہتے ہو پھر تم کس پنجاد پہ کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملتی ہمیں کامرانی کیوں نہیں ملتی ارے وہ قرون اولا کا بچہ تھا اور آج ہمارے چودہ صدی کے بچے کو دیکھ لو پورا پوری جنیا چھان مالو تمہیں کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا تب ایسا بچہ نہیں ملے گا ایسی کامیابی کیسے ملے گی ایسی کامیابی کیسے ملے گی عزیزانے گنامی وقت پچھپن تو قرون اولا کا دیکھ لیا اب چلو جوانی بھی دیکھ لو ایک رات آتی ہے دو لوگوں کے ملن کی رات آتی ہے ایک رات آتی ہے شادی ہو جاتی ہے ایک صاحب کی تلہن سے ملنے کی رات ہے سوہاگن کی رات ہے سوہاگ رات ہے دو روحوں کے ملنے کی رات ہے دو جسموں کے ملاب کی رات ہے دو جسمیں ملتے ہیں اچانک رات میں صداعی طور صداعی رسول بنند ہوتی ہے کوئی آتا ہے اور اعلان کرتا ہے ایوہ المسلمون باالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں سنو سنو مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے چلو جہاد کی طلب اللہ کی رضا کے لیے وہ شخص ابھی سبے اور روسی سے فارغ ہوا تھا بستر سے اٹھا بھی نہیں تھا اتنے میں اپنی بی بی سے کہتا ہے اے بی بی یہ اعلان جہاد سن کر گے بستر پہ پڑے رہنا کہ اسلام کے شہزادوں کا کام رہی ہے مجھے جہاد میں جانی کی اجازت دی جائے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں ہاں سنو اگر تجھے طلاق چاہیے میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں تاکہ تم بعد میں کسی سے نکاح کر لو اگر طلاق نہیں چاہیے تو اللہ کی مرضی پہ قائم رہو تو ذرا دور سے سننا اسلام کی شہزادی کا جواب کہ کس طریقے سے قرون اولہ کے مسلمان اور مردوں کیا ایمان تھا وہ بیوی کہتی ہے ایک رات کی دلہن کہتی ہے ایک خاتون کہتی ہے وہ کہتی ہے واہرے میرے شوہر واہ واہ میرے سرساج واہ یہ دنیا چار دن کی زندگانی ہے یہاں تو آپ نے ساتھ میں رکھا جو حیات جاوے دانی ہے جنت میں تو ہمیشہ رہنا ہے اور آپ وہاں سے مجھے دھور کر رہے ہیں آپ چاہیے بلا خوشی جائیے آپ کو میں سہادت دیتا ہوں عجد دیتی ہوں آپ کو میں مرحبہ کہتی ہوں آپ کو میں الویتہ دیتی ہوں آپ چاہیے اگر آپ لوگ آئیں گے تو میں گازی کی بیوی کہلاؤں گی اور اگر آپ نہیں لوٹیں گے تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی عزیزانِ گرامی وکار اب وہ انسان چلتا ہے وہ انسان چلتا ہے وہ اسلام کا پتل جلیل صحابی چلتا ہے جنگ میں جاتا ہے جنگ ختم ہوتی ہے شہید کر دیا جاتا ہے فرشتوں نے اسے گس لے دیا فرشتوں نے اسے گس لے دیا اب میرے رسول نے اس عزیم صحابی کو قصیل الملائکہ کے نام سے یاد دیا آپ کہو گے شہید ہے تو گس لے جو جو شہید ہوتے ہیں انہیں گس لے نہیں دیا جاتا یہ شہید ایسا شہید ہے کہ اسے گس لے بھی دیا جا رہا ہے تو چواب ملے گا اسے شہادت کی پناہ پر نہیں بلکہ اس نے رات گزاری تھی سوہاگ رات کی اور اسے گس لے کرنے کے بھی محلت نہیں بھی لیتھی تو اسے آسمان کے فرشتوں نے گس لے دیا عزیزانِ گرانی وقال یہ قرونِ اولہ کے یہ قرونِ اولہ کے جوانوں کا حال تھا یہ ان کی جوانی تھی یہ ان کی استقامت تھی یہ ان کی جرعب تھی یہ ان کی بہادوری تھی لیکن آؤ سرا ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو بھی دیکھ لیں ایک مہینے پر اپنے چھکنے چمیلی گالوں پر اس طرح لگانے والا یہ نوجوان اگر چار بار اس طرح لگاتا ہے تو ہمارے یہاں کا کتھا بھی کسی سے کم نہیں ہے وہ چھے مرتبہ اس طرح لگاتا ہے اور گالوں کا حال کیا ہے کہ کہیں تھوکر ہے اوٹھا ہے کہیں کھڑا ہے کہیں گھڑا ہے اونچی نوچی کالوں پر اس طرح چلواتا ہے لیکن اسے خبر بھی رہی ہوتی ہے کہ اسے جلانے سے میرے رسول کو کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہے عزیزانِ گرانی وقال تم نے قرونِ اولہ کے مسلمانوں کے جوانی کو دیکھ لیا لیکن آج ہماری جوانی کا عالم کیا ہے ہمیں کیا چاہیے دولت چاہیے آپ کو کیا چاہیے شراب چاہیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو شواب چاہیے یہ تین چیزیں ہیں انسان اسی میں مگن ہے دولت کے چکر میں زندگی برباد دولت کے سدھا چکر میں عزت کو گواں بیٹھ رہا ہے دولت کے چکر میں دولت کے چکر میں سلط کو خرید رہا ہے دولت عثمانِ گنی کے پاس بھی تھی دولت آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے لیکن فرقے کیا ہے تم دولت سے زلط خریدتے ہو انہوں نے دولت سے عزت خریدا ہے عزت آلِ گرابی مقار تم نے دولت سے تم نے دولت سے گواری عورتوں کی عزت کو لپا ہے لیکن انہوں نے اپنی دولت سے خوئے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے انہوں نے دولت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے انہوں نے دولت سے سمیم کو خرید کر مساجد کے لیے وقف کیا ہے تو آج کا مغرب صدا انسان ہندوستان کا رہنے والا اپنی جوانی سے ہے پریسان جوانی میں نصروں کی حفاظت بہت ضروری ہے شباب کی حفاظت بہت ضروری ہے آمان کی حفاظت بہت ضروری ہے اس شبابی کے چکر میں کوئی آنے والی کو دیکھ کر کے آئی لبیو نہ بول دینا کسی کے رنگین گالوں کو دیکھ کر کے آئی لبیو نہ بول دینا کسی کے سرموں کی خود اوڑوں دیکھ کر کے یہ حاضرہ کے لوگوں کے حالات ہے لیکن اس وقت سے کہ حالات کیا تھے نبی کے کنتار کو دیکھا تو نبی کے اخناب کو دیکھا تو نبی کے عامال کو دیکھا تو قرآن کو دیکھا تو جہاد کو دیکھا تو رسول مختار کو دیکھا تو تب ہی تو ہم مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پھیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو ام تیرے ہیں عزیزانِ گرامی وقع جواب ملا کیا جواب ملا آج انسان تین چیزوں کے چکر میں پر انسان ہے عزیزانِ گرامی وقع بات کو مقتصر کرنا چاہتا ہو نبی کانِ ازامی گرامی وقع آج ہماری زندگی کے تین پہلوں ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک بچپنا ہوتا ہے دوست کی جوانی ہوتی ہے تیسنا بڑھاپا ہوتا ہے بچپن یہ بونے کا زمانہ ہے جوانی یہ کھلنے اور پھلنے کا زمانہ ہے اور پڑھاپا یہ کاتنے کا زمانہ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ زمین سے جو اناج ہوتے ہیں اس میں بھی تین ماں کے مساوات ہوتے ہیں پانی بیج اور زمین اگر یہ تین چیز ہوگی تو پھل نمودار ہوگا عزیزانِ گرامی وقع اور تینوں صحیح ہوں گے تب ہوگا اگر زمین اچھی ہے لیکن پارش نہیں ہوگی تو پھل نہیں ہوگی گا گلاب نہیں کھلے گا ویسے ہی اگر ماں بتا رہے ماں ٹھیک ہے لیکن باب کی نگے پانی نہیں تو پچا نہیں صحیح ہو سکتا ہے عزیزانِ گرامی وقع لیکن اگر زمین خناب ہے اور پانی میں پانی پرس گیا پارش ہوگئی تب بھی گلاب نہیں کھل سکتا ہے ویسے ہی اگر باب کی نگے پانی تو تھی لیکن ماں کی زمین بنجر تھی تب بھی گلاب نہیں کھل سکتا ہے اگر زمین بھی اچھی ہو اب پانی بھی پرس جائے لیکن پیچھ بھطورے کی پھو دیا جائے تب بھی گناب نہیں اک سکتا ہے لہٰذا ہمیں ان تین چیزوں پہ گھوڑ کرنی چاہیے کرون اولا کا مسلمان تحلیل رسول پہ کھلے ہو کر کے سوال کرتا ہے کہ آگر ہمیں کامیابی کم ملے گی ہمیں کامرانی کم ملے گی رسول مختار آواز دیتے ہیں کہ ذرا تو پیچھے ہڑ جا پیچھے ہڑ جا اتنا پیچھے ہڑ جا کہ محمد بن قاسم کے تاپوں کی آواز سنائی دینے لگے تو اتنا پیچھے ہڑ جا اتنا پیچھے ہڑ جا کہ کربلا کی تبتی ہوئی نیت پر حسین آزم زمین پر سجدہ قوتہ دکھائی دینے لگے تو اتنا پیچھے ہڑ جا اتنا پیچھے ہڑ جا کہ علی جل مرتضی اپنی چلائی پہ بیٹھ کر قرآن کریم کو لوحے محفوظ پر دیکھ کر پڑھتا دکھائی دیں تو اتنا پیچھے ہڑ جا یہ مسجد نبوی شریف میں میرے مصطفیٰ حدیث کی طر سے دیتے دکھائی دینے لگے تو اتنا پیچھے ہڑ جا کہ تمہیں صحابہ مل جائے تمہیں رسول مل جائے بلکہ تمہیں خدا مل جائے تو اتنا پیچھے ہڑ جا کہ تجھے اللہ کا یہ کلام مل جائے وَلَا تَحْنُو وَلَا تَحْزَنُو وَعَنْكَمُ الْآَلَوْنَا انکم تم مومنین تم گم نہ کرو تم خبراؤ نہیں تم ہی کامیاب رہوگے بسرتے کہ تم مسلمان ہو بسرتے کہ تم مومن ہو ساری تقریر کا نچوڑ میری یہی ہے کہ اگر تم مومن پچھا ہوگے تو کامیابی تمہارے قدم کو چھوے گی لہٰذا اس بات کی دمائی آج ہماری زمدگی دے رہی ہے کہ ہم بساہی مسلمان ہیں ہمارے ہوت مسلمان ہیں ہماری توپیا مسلمان ہیں ہمارا جسم مسلمان ہیں ہماری آنکھیں مسلمان ہیں لیکن میرا دل مسلمان نہیں ہے دل نہیں مانتا ہے دل چھکتا نہیں ہے رب کی بارگاہ میں دل چھکتا نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے لیے دل چھکتا نہیں ہے درود مقدس کردے کے لیے اس لیے مسلمان ہو اپنے سبانوں کو سبھالو اور اپنے دل کو سبھالو جب دل سمحل جائے گا حکومت بھی مل جائے گی دل سمحل جائے گا کامیابی بھی مل جائے گی دل سمل جائے گا کامرانی بھی مل جائے گی تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ کمل مسلمان بن جائے گا ایک بات اور کرنا چلتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیاز کے ذریعے سنیوں کی آواز کو نظر دوں تک جو سمچا رہے ہیں وہ کرامت سائنس سسٹم جو اس پوری ایجنسے کی آئی ڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیو پر کرامت ریکارڈنگ سرویس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں اور تمام طرح ذریعے سے سو سکتے ہیں ریڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کریں